موضوع بہت اچھا ہے انداز بہت ہی خراب ہے اور کمپوزیشن جالی ہے تو یہ پوری اس نظم کا لبے لباو اور خلاص ہے میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے یا صرف حروردی نے یہ نظم پڑھی میں نے اس کے بارے میں کلپ بنائے اس کلپ کے نیچے ایک ساتھی نے آیا کہ کمنٹ کیا میں نے کلپ کو میں نے اس نظم کی جو ٹریلر سنا تو اس واضح کی تعریف کی تھی تو مجھے اس کمنٹ کے اندر آگے بندے نے کہا کہ پوری بات سنو اور اس کے اندر دیکھو فل ڈسکو میوزک ہے تو بہت کچھ میرے سامنے آئے تین باتیں ہیں نمبر ایک انتہائی جاندار موضوع ہے نمبر دو انتہائی بے جان اور مردار انداز ہے اور نمبر تین ایک نقلی کمپوزیشن ہے اور ان تینوں باتوں کے مجھوئے نے اس نظم کی جان نکال دی ہے اب یہ پورا کا پورا ایک پروڈکٹ بن گیا ہے مینت بنانے والوں کے لیے یہ پورا پروڈکٹ بن گیا ہے روست کرنے والوں کے لیے لیکن جو پیغام رسانی کا کام ہماری نظمیں کرتی ہیں جو ایک جذبات کو گرمانے کا کام ہماری نظمیں کرتی ہیں اور جو وقت تھا ویلنٹائنز ڈے کے ٹائم پہ اس کو ریلیز کرنے کا اس وقت کے اندر جو اس سے حاصل کرنے کے فائدے تھے ان فائدوں کو بلکل مار دیا گیا ہے اس کو دوسرے طریقے سے بھی پیش کیا جا سکتا تھا احمد بختیار کی ایک نظم ہے اس کا لنک میں نیچے دیتا ہوں جا کے دیکھو کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے عربی میں بڑے ہی توقعات تھی اس قسم کی ان سے لیکن نہیں ہو سکا خیر موضوع بہت جاندار ہے اس کے اندر نوجوانوں کو عفت کا درس دیا گیا اس کے اندر کن عورتوں سے شادی کرنی ہے گھر کے اندر مظلوم خواتین بیٹھی ہیں جی کواری ہیں رشتے نہیں ہو رہے یا بیوہ اور طلاقی آفت ہے سب سے شادیاں کرنی ہے مقصد جی اپنی ایمان کی حفاظت نیک اور صالح اولاد کی طلب اور دین کو تقویت دینے کی کوشش یہ ہے اور اس کے بعد جی آخریں بتایا کہ رسومات نہیں ہونی چاہیے فرسودہ معاملات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے بلکل سو فیصد اتفاق ہے ایک ایک بات سونے کے پانے سے لکھنے کے قابل ہیں لیکن پیش کیسے کی گئی ایسا دیکھو دف جائز ہے لیکن دف کو بلکل ہی میوزک بنا دینا اور اس کے بعد پھر اس قسم کے حالات اور حرکات یہ ہوا میں مگنیاں اچھانا پتہ نہیں کیا کچھ ہلٹے دیدی شکلیں بنا کے پیش کرنا یہ سب اس موضوع کو مار دیتی ہیں کبھی بھی کوئی سنجیدہ آدمی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی شکلیں بنا کے بات نہیں کر رہا ہوتا انفیکٹ لوگوں کو انفلینس کرنے کے لئے جب بات کی جاری ہوتی کوئی موٹیویشنل سپیکر بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس قسم کی شکلوں کے ساتھ بات نہیں کرتا دو باتیں تیسری بات کمپوزیشن بھائی ہر بند بندہ اپنی کمپوزیشن میں نمائی نظر آتا ہے جب اس کمپوزیشن کو کوئی چوری کرتا ہے تو وہ چور پتہ چلتا ہے کہ اس نے چوری کیوی ہے اور اصل کمپوزیشن جو ہے وہ بڑی ہی الگ اور بڑی زبردست کمپوزیشن ہے اب وہ چوری کیوی کمپوزیشن کو پیش کرنے کے ساتھ یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ جالی ہے دو نمبر ہے اس کے بعد اپنی حقیقت کچھ نہیں ہے اب اتنی زبردست کمپوزیشن آپ اس پر کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا کیا ایک طرف میں بھی روزے رکھوں گا بچوں کی کمپوزیشن اٹھا لی دوسری طرف جنہ جمشیتہ کی کمپوزیشن اٹھا لی میں تو امتی ہوں گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کی اپنی حقیقت اور پہچان فوت ہو گئی تو اس لیے موضوع بہت اچھا ہے انداز بہت ہی خراب ہے اور کمپوزیشن جالی ہے تو یہ پوری اس نظم کا لبے لبا اور خلاص ہے اللہ پاک ہمیں اس موضوع کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس نظم کی حقیقت کو سمج نہیں کی توفیق دے اور وہ لوگ جو نظمیں بناتے ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے نظموں کو پیغام رساں بناو مسلک کا بھی دین کا بھی دعوت والا کام آپ اپنی نظموں سے لے سکتے ہو بڑی نظمیں ہیں جن سے پیغام پہنچتا ہے اور در حقیقتی دعوت کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس دعوت کو میمز کا ذریعہ بنا دینا اور اس دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ آپ آؤ ہم پہ روست بناو اور دینی شیار کو جو ہم بی جان کر رہے ہیں ان کا مذاق بناو ہماری وجہ سے یہ بہت خطرے والی بات ہے تو اس لئے ذرا احتیاط کریں اللہ پاک ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ